بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عائشہ سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو آج کا شو جی ہمارا بڑا سپیشل شو ہونے بالا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم ذرا نظر ڈالنے والے ہیں پیچھے اور وہ اس لیے ڈالنے والے ہیں کیونکہ آج کا جو شو ہے وہ ہمارا دوہزار بائیس کا آخری شو ہونے والا ہے اور آج کے بعد جب ہماری ملاقات ہوگی تو وہ دوہزار تئیس میں ہوگی تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ایک راپ اپ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں یا پھر ایک ریویو اس کو کہیں گے کہ پورا سال پاکستان میں کس قسم کے حالات رہے سیاست میں کیا ہوتا رہا لوگوں کی زندگیاں کیسے گزرتی رہی ان میں کیا تبدیلی آتی رہی انفلیشن کے کیا حال رہے مہنگائی نے کس طریقے سے لوگوں کو ستایا لوگوں نے کیسا رسپونڈ کیا کھیل کے میدان ایسے میدان ہوتے ہیں جہاں سے اچھی خبریں پاکستانیوں کے لیے آتی ہیں تو اس کو مس نہیں کیا جا سکتا وہاں پر بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پر کیا ہوتا رہا کیا باکستان کے لیے کتنی اچھی خبریں وہاں سے آئے تو ایک آہاتہ ہم کرنے کی آج کے پروگرام میں کوشش کریں گے ایک نظر ذرا اس پورے سال کے اوپر ڈالیں گے اسلام علیکم بخائی صاحب کیا حال چال ہیں ٹھیک ٹاک ہیں آپ خیریت سے ہیں جی والیکم اسلام میں ٹھیک ہوں بالکل وہ میں اسلامباد میں آیا تو میں نے کہا تھوڑی سی بارش جو ہے لاہور کے لیے اللہ سے ریکویسٹ کر کے بھجوائی جائے بہت شکریہ لاہور کو شدید ضرورت تھی بخائی صاحب سموک سے چھتا رہا اسی طرح سے ممکن تھا وہ بہت ساری جو وائرل بیماریاں ہیں ان سے بھی نجات ہوگی ممکن تو آج آپ نے جیسا اپنے بیانیے میں کہا کہ بہت زیادہ مشکل پروگرام آج اس لیے ہوگا کہ پورے ایک سال کو ہمیں ریویو کرنا ہے تو میرے خیال سے اغاز کرتے ہیں یہ کہ سیاسی طور پر یہ سال جو ہے وہ کیسا رہا ہے جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا ہے تو سیاسی طور پر تو یہ بہت ہی ایونٹ فل سال تھا کیونکہ اس میں وہ سب کچھ ہوا جو شاید پہلے کبھی نہیں ہوا تھا مثال کے طور پر آج تک کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کسی سٹنگ پرائیم اسٹر کے خلاف پاس نہیں ہوا منظور نہیں ہوا نہ کسی پرائیم اسٹر کی چھٹی کرائی گئی اس طریقے سے چھٹیاں اور بہت سارے طریقوں سے ہوتی رہی ہیں جو سیاسی بھی نہیں تھی آئینی بھی نہیں تھی کارونی بھی نہیں تھی لیکن یہ جو ہے یہ باقیدہ ایک آئینی پروسس کے ذریعے جو ہے وہ چکے ہوئی ہے اس لیے یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے لیکن اس کے جو پس منظر ہے اس کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے دیکھئے پی ڈی ایم کی تشکیل تو ایک سال پہلے پائی تھی اور آصف زرداری صاحب اس کے یعنی روح روان تھے اور انہوں نے دو بڑی متحارب پارٹیاں جو پہلے ہوتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ان دونوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور کٹسی مولانا فضل رمان جو ٹی ای آئی کے چیف تھے تیرہ جماعتیں جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو گئی لیکن پچھلے سال کے خاتمے سے پہلے پہلے وہ پھر بکھر گئی تھی لیکن پھر اس سال کے آغاز میں وہ دوبارہ اکٹھی ہوئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پرائم سٹر عمران خان کے خلاف ووٹ اف نو کانفیڈنس کی تحریک پیش ہو گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ جس نے صورتحال کو بگاڑ بھی دیا اور ایک عجیب و غریب قسم کا منظر نامہ ہمارے سامنے تھا آپ کو یاد ہوگا ہمارے پرائم سٹر صاحب جو تھے اس وقت کے انہوں نے ماسکو کا دورہ کیا تھا جس دورے کے بارے میں یقینی طور پر امریکن خوش نہیں تھے کیونکہ وہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا تھا جب یوکرین کی جنگ جو ہے اس کا آغاز ہونے والا تھا بلکہ انفیکٹ جب ہمارے پرائم سٹر وہاں تھے اس سے اگلی صبح یوکرین پہ حملہ کر دیا تھا روس نے تو ان حالات کے پسمندر سے اگر آپ دیکھیں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ سائفر کا بیانیہ بنایا جناب عمران خان صاحب نے آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم جب تشکیل پائی تھی ایک سال پہلے تب بھی ان کا جو ایجنڈا تھا اس میں دو چیزیں شامل تھی کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ہر ممکن کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی حکومت اور عمران خان سے ان کی جان چھوٹ جائے اس کے اندر ایک آپشن یہ بھی تھا کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے لیکن عمران خان صاحب نے اپنے اس سافر بیانیے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ پہلے سازش تیار ہوئی امریکہ میں اور حوالہ تھا وہ جو ہمارے سفیر تھے اسزمجید صاحب ان کی ملاقات جو وہاں کے ڈپٹی سیکٹری لیول کے بندے سے ہوئی تھی جس کا نام ڈالرلو تھا مجھے اور میرے ساتھ بہت سارے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹک ورڈ کیسے بیہیو کرتی ہے ان کو یہ سمجھ آگئی تھی کہ اگر امریکہ نے ریجیم چینج کرنی ہوتی کر رہا ہے تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا انہوں نے سائفر کا بیانیہ بنایا اور سات مارچ کو غالباً جو انہوں نے پبلک ریلی سے ایڈرس کیا اسلام آباد میں اس میں وہ جیب سے نکال کے لہ رہا تھا اگر آپ کو یاد ہو سائفر کی تفصیل ہم بہت سارے پروگرموں میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں لیکن مختصرین میں یہ بتاؤں آپ سے کہ وہ ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے جسے سائفر کہتے ہیں جو کسی بھی ملک میں پاکستان کا سفیر جو ہے وہ اپنی وہاں کے افیشل سے ملاقات کے بعد کوڈڈ زمان میں بھیجتا ہے جسے فورن آفیس میں بیٹھ کے ڈی کوڈ کیا جاتا ہے وہ ڈی کوڈ جب ہوا تو ہمارے ملک کے جو بڑے ہونہار قسم کے سامکہ وزیر خارجہ ہیں شایع محمود کریشی صاحب انہوں نے پھر اپنے دماغ کے لٹو ہلائے اور وہ بلاخر وہ سائفر کا بیانیہ جو ہے وہ تشکیل پایا کیونکہ وہ سب کچھ اس میں نہیں تھا سائفر میں جس کو خان صاحب نے بنیاد بنا کے کہا کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش تیار کی اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں کی جو عسکری قیدت تھی وہ سازش کا حصہ بنی اور اس کے بعد عتم اعتماد جو ہے ان کے خلاف لائے گیا یہ بیانیہ مکمل طور پر جھوٹ پر مبنی تھا اس لیے اس دن سے دو مہینے پہلے خود خان صاحب نے کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں میرے خلاف لے کے آؤ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو آپ سازشیں کر رہے ہیں جلدی سے لے کے آئیں یاد ہے آپ کو تو پھر یہ کہنا کہ امریکہ کے اس سائفر کے بعد یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے گیا ہے یہ بالکل غلط بات ہے سیئے آجہ بخائی صاحب یہ کہیں کہ یہ بڑی نہونیوں کا سال رہا ہے جس طرح کہ آپ نے کہا کہ پہلی دفعہ کسی وزرعظم کے خلاف جو ہے وہ تیری کے عدم اعتماد کامیاب ہوئی پھر جس طریقے سے خان صاحب نے ایک بیانیاں بنایا سائفر کا یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس طریقے سے جی کسی پرائم نیسٹر نے آکے کہا کہ امریکہ نے سازش کر کے میری حکومت کا تختہ جو ہے وہ پلٹ دیا ہے آجہ جب ہم سیاست کی بات کر رہے ہوتے ہیں بخائی صاحب تو پنجاب ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ رہا پنجاب کے لیے ان مائی اپنین کے سال کچھ اچھا رہا نہیں ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے وزرعالہ کی کرسی کے ساتھ جو اس سال میں ہوتا رہا ہے اور جتنی انسٹیبل قسم کی سیچویشن پنجاب میں ہم نے دیکھی انسٹیبلٹی دیکھی کہ کوئی وزرعالہ آتا رہا کوئی جاتا رہا جو آتا رہا اس کو پسند نہیں کیا گیا مطلب پنجاب میں جو ہے نہیں ہوا ہوگا دیکھئے ایک ازارش یہ ہے کہ یہ جو پنجاب کا آپ نے بات کی یقینی طور پہ یہ سال پاکستان کے لیے بڑا تباہ کن رہا ہے ہم اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک بات کہی جاتی تھی وہ جب جادو ٹونے کی بات ہوتی تھی تو اس میں ایک جملہ یہ بھی آتا تھا ہم کہ عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے بزدار کو ہٹایا ہم تو آپ بھی وزیر آزم نہیں رہیں گے وہ میرے خان سے وہی نموے چنوے فیصد تو بات ٹھیک تھی اور وہ ابھی ایسے ہی بالکل آپ نے ٹھیک کا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ خان صاحب نے چار سال تک اپنی زد کے تحت یا اپنے اس جو کہیں سے ان کو یعنی درفونتنی تو میں نہیں کہوں گا جو انہیں ایک خیال آیا تھا کہ بزدار کو قائم رکھنا چاہیے تاکہ میری وزارت عظمہ قائم رہے انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر تفریق پیدا کی چونکہ ان کی پارٹی کے جو سٹالورٹس لوگ تھے وہ ان کو آ کے بتاتے تھے کہ ان کی حکومت میں نہ گورننس ہو رہی ہے کرپشن ریمپٹ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جو جب الیکشن جیتے تھے دوہزار اٹھارہ کا تو بہت سارے سٹالورٹس پی ٹی آئی کے جو ہے وہ امیدوار تھے چیف مسٹر کی پوزیشن کے شاہ محمود قریشی صاحب امیدوار تھے علیم خان امیدوار تھے چودری پرویزلائی امیدوار تھے ایزن ایلائی چودری سرور امیدوار تھے تو ان سب کو ایک طرف پھینک کے یا ایک طرف کر کے بزدار صاحب کو انہوں نے چیف مسٹر بنائے تھا یہ میرے خیال میں سب سے بڑا سپرائز تھا جو ملا تھا ہمیں بزدار صاحب کی شکل میں کوئی اماجن بھی بھی پسکتا تھا بزدار صاحب ازا چیف منسٹر پنجاب آ جائیں گے صحیح بات ہے اور یہ پھر جو کہ یہ بڑے ہی مسٹریس حالات میں ان کا تقرر ہوا تھا لہٰذا اس سے زیادہ مسٹریس حالات میں ان کی روانگی ہوئی ہے ان کی روانگی کے بعد پھر پنجاب کی جو کشتی ہے وہ باقیدہ ہچکولے کھا رہی ہے کبھی اس کے اوپر حمزہ شباط شریف صاحب بن جاتے ہیں چیف منسٹر کبھی پھر عدالت جو ہے پرویز علیہ صاحب کو بنا دیتی ہے اور اب پھر یہ خطرے سے دو چار ہے اسی سال میں نہ صحیح لیکن اگلے سال کے حوائل میں کچھ نہ کچھ پنجاب میں ہونے والا ہے تو پنجاب کے اعتبار سے تو یہ صورتحال بہت خوف نہ گئی پنجاب کا فیصلہ نہیں ہونے کو دیرہ مطلب اس سال تو یعنی پنجاب کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تو پھر اگلے سال سے امید رکھی جائے کہ کوئی اچھا فیصلہ ہو جائے گا پنجاب کی حوالے سے وہ اس کے بارے میں میں صرف ایک ہی ارز کروں گا وہ شاعر کا جملہ ہے کہ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے بس صبح آ گیا کہ شام گیا حکومت نے پنجاب کی جانا تو ہے وہ کل جاتی ہے اگلے ہفتے جاتی اس سے اگلے ہفتے جاتی ہے وہ تو ہم دیکھیں گے اور ایک اور بات جس کا ذکر بہت ضروری ہے وہ ہے کہ اسی سال نے آڈیو ویڈیو لیکس کا جو سیزن دیکھا ہے اس نے بھی سیاست کو بھی ہلا کے رکھ دیا اس نے ایوان اقتدار کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے یہ بدت جو ہے یہ شروع کی تھی پی ٹی آئی کے میڈیا ہنڈلرز نے کوئی اس کے بارے میں ابحام نہیں ہے کوئی مجھے کانٹرڈکشن کیا یعنی خدشہ نہیں ہے اور اس وقت جب یہ شروع کی گئی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جس چیز کا آغاز آپ پاکستان کی سیاست میں کر رہے ہیں اس کا انجام بہت برا ہوگا اور اس کا نقصان آپ کو بھی اٹھانا پڑے گا تو آپ نے دیکھا کہ اس سال کے شروع سے اب تک جتنی بھی ویڈیو آڈیو لیکس آئی ہیں وہ پرائیم میسٹر کے لیے بھی بہت امبیرسنگ ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی امبیرسنگ ہے اور آل پاکستان کے معاشرے لیکس کے سال بھی اگر اس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا بخائی صاحب ٹائم کم ہے اور چیزیں بہت زیادہ ہیں خان صاحب کے اوپر حملہ بھی آخری بات آخری جملہ ارسکر دوں ہے میں اس کے پر بھی چاہوں گی کہ آپ بات کریں اور پھر کچھ اور اہم ایونٹس بھی ہوئے ہیں دیکھئے ایک گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ آڈیو ویڈیو لیکس کے حوالے سے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے کل پرسوں اپنے انٹریویوز میں دو بار یہ بات دو رہی ہے کہ کسی کے قرآن کی آیت ہے اس کے مطابق کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے اگر اس کو آیاں کیا جائے تو بڑا غیر اسلامی فعل ہے لیکن انہوں نے یہ فرمانا مناسب نہیں فرمایا کہ ان ویڈیوز کے اندر عیب کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے بھی بھی اسلام نے کچھ فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا ہے اچھا اسطیفوں کا معاملہ بھی اٹھکا ہوا ہے جو کہ میرے خیال میں اگلے سال یہ جو مدہ ہے یہ اگلے سال میں بھی ساتھ ہی جائے گا کیونکہ یہاں پر جو ہے کچھ ہونے میں نہیں آرہا آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ اس کے حوالے سے ہوئی ہے کہ نام جو ہیں وہ آرہے ہیں تعداد جو ہے وہ سامنے آرہی ہے پھر کہا جا رہے ہیں کچھ خواتین بھی ہیں اس طرح سے بڑی ڈیولپمنٹ چھویں سویں حوالے سے ہو رہے ہیں آہ تو اسطیفوں والا معاملہ بھی اگلے سال ہی جائے گا بخاری سام اسطیفوں کی تاریخ بیان کرنا بھی بہت ضروری اگر آپ کو یاد ہو دوہزار تیرہ کی اسیمبلی میں چوتیس تیتیس چوتیس کے قریب پی ٹی آئی کے لوگوں نے اسطیفے دیئے تھے اور اسی طرح سے دبنگ اعلان کیے تھے اگر آپ کو یاد ہو آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی اور باہر میڈیا میں بھی آ کے اور وہ جو ایک سو چھپیس دن کا دھرنا تھا اس کے اندر بھی بیٹھ کی وہ تقریریں کرتے رہے لیکن چار مہینے کے بعد انہوں نے جا کے سارے اپنی مراہت بھی لے لی اپنی تنخائیں بھی لے لی کچھ اسی کا ایکشن ٹو جو ہے وہ اب ہم اسطیفوں کے اعتمار سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں سپیکر کا یہ پریمیسز کہ مجھے آئین کا آرٹیکل سکسٹی فور یہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی ایم این اے آپ کے سامنے حاضر ہو کے آپ کو ہینڈ ریٹن اسطیفہ نہیں دے اور اس کی تصدیق نہ کرے آپ اسطیفہ قبول نہیں کر سکتے وہ آئین کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایک باقیدہ پروسس کے تحت اسطیفے قبول کروں گا لیکن جو دوسری طرف ہے پی ٹی آئی کی جو وفد ان سے آج ملا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کرائیٹیرین استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ بتائیے کہ وہ گیارہ اسطیفے آپ نے کس خاتے میں قبول کر لیے تھے اس کا انہوں نے کوشش کی جواز پیش کرنے کی ان میں سے کچھ لوگوں نے اسطیوی پہ جا کے کہا کچھ لوگوں نے ٹویٹ کیے کچھ لوگوں نے ہاؤس میں تقریر کی تو جو دوسری طرف کا وفد تھا اس کی قیادت کرنے تھے سپیکر صاحب کا جو ہیں وہ اسد کیسر صاحب انہوں نے ان کو یاد دلایا باہر آکے میڈیا کو بھی کہا کہ یہ بڑی غیر آئینی حرکت ہے لیکن خود انہوں نے جتنی غیر آئینی حرکات کی ہیں اپنے ٹنیور میں ایس سپیکر آف دہ اسمبلی وہ شاید ان کو یاد نہیں ہے نہ یہی مناسب وقت ہے کہ میں ان کو یاد کر رہا ہوں انہوں نے بھی بہت ساری ایسی کام کی ہیں لیکن مجھے یہ واقعی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ مسئلہ اس سال میں حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا اگلے سال ساتھ ہی جائے گا ٹھیک ہے اچھا بغائی سب کوشش کی ہم نے آتا کر لیں ہم سیاست کے جو ایونٹس تھے ان کے حوالے سے لیکن اور بھی بڑی ضروری اور اہم چیزیں ہیں اور ایک عام آدمی کے حوالے سے بات کرنا بھی ضروری ہے تو اگلے سیگمنٹ میں جو ہے اب ہم بات کریں گے کہ ایک عام آدمی سال دو ہزار بائیس جو ہے وہ کیسا رہا ہے چھوٹا سا بریک لیں گے بریک بات باپس آتے ہیں ساتھ رہے ہیں بریک پر جان سے پہلے جسرہ کے ہم نے سوال چھوڑا کہ عام پاکستانی کا دو ہزار بائیس جو ہے وہ کیسا رہا تو جواب اس کا یہ ہے کہ کافی بھاری رہا مہنگائی نے تابڑ توڑ حملے کیے اور خوشحالی جو ہے وہ شاید نام کو نہیں تھی ایک پوری لسٹ ہے جس میں صرف چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھتی ہوئی ہی نظر آئی ہیں پھر ایک اور چیز تھی جیڈیفولٹ کا خطرہ جس کے حوالے سے خان صاحب نے ابھی کل پرسوں یہ بات مانی ہے کہ ان کے ٹائم پہ بھی یہ خطرہ جو ہے وہ سر پر منڈلا رہا تھا بہرحال اس کی شرعہ جو تھی وہ پانچ فیصد تھی لیکن اب وہ بڑھ کر نوے فیصد ہو چکی ہے یعنی اس سال کے شروع صحیح تقریباً لگ پھک دیفولٹ کا یہ خطرہ جو ہے وہ ہمارے سر کی اوپر منڈلا رہا تھا اور ابھی پھر ایک دم سے ہم شدید خطرے والے یعنی ڈینجر زون کے اندر آ چکے ہیں تو اللہ تعالی خیر ہی کرے بخائی صاحب یہ مہگائی کی انفلیشن کی یا عوام کی زندگیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دوہزار بائیس آپ کی نظر میں کیسا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو لوگوں نے بہت دعائیں دینی ہے آپ نے کہا صرف بھاری رہا خدا کے لیے تباہ کن رہا دوہزار بائیس عام آدمی کے لیے عام آدمی کے لیے نہیں ہے لوڑ میڈل کلاس تو خیر اللہ کے فضل سے جو ہے وہ بالکل الیمنیٹ کر دی ہے ہمارے برسرے اقتدار طبقے نے لیکن لوڑ میڈل کلاس جو ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہے اس کا بھی تباہی جو ہے بہت بری طرح سے ہے اب تو دو طبقے رہ گئے ہیں یا غریب تر ہے یا امیر تر ہے بیچ میں وہ جو میرے آپ جیسے لوگ تھے ان کا تو کبھاڑا ہو گیا ہے اور اس سال کو اگر آپ تباہ کن سے بھی کچھ زیادہ اسطلاح ہے تو وہ استعمال کریں پلیز آپ میں کہہ رہا ہوں آپ اپنا ریوائز کر لیں آپ نے جو بھاری صرف کہا ہے اس کو لوگوں نے بڑی گالیاں دینی مجھے اور آپ کو دونوں کو اینیوے having said that دو ہزار بائیس ایک اعتبار سے نہیں بہت سے اعتبار سے اگر ہم اکانومی کی بات کریں تو تباہ کن سال ثابت ہوا ہے لیکن اس کا کون کون ذمہ دار ہے اس کا حیاتہ کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ کو یاد ہو جب عمران خان صاحب نے اقتدار سنبھالا تھا تو ایک بڑا پپلر سلوگن تھا ان کا کہ آئی ایم ایف میں جانے کی بجائے میں خود کشی کر لوں گا یاد ہے آپ کو آئیشہ یہ جملہ ہاں جی بلکل جی آچھا پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو پھر جو ان کے ایکنومک ارسٹوٹل ہیں اسد عمر صاحب انہوں نے کوئی تین چار مہینے لگا کہ قوم کو یہ باور کرایا کہ نہیں آئی ایم 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 میں جانے کے یہ یہ فوائد ہیں اور اس کے بغیر کوئی ایکنومی سروائیو نہیں کر سکتی لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو معاہدے کی ابتداء وہ کر کے گئے جاتے جاتے اس کے آفٹر میٹس اب ہم بھگت رہے ہیں اور ابھی پتہ نہیں کب تک ہم بھگتیں گے اس کو تو ایک طرف رکھ دیجئے لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی بنینا ریپبلک کے وزیر خارجہ نے بھی دو صوبائی وزرائے خزانہ کو ساتھ ملا کے اپنے ملک کے خلاف ایک خط لکھا ہو ایم ایف کو کہ ان کو پیسے مت دینا ان کی کسی بات کا اعتبار مت کرنا یہ بھی سیرہ جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے اور عمران خان صاحب کے سر ہے جب اس قسم کی گھناؤنی سادشیں ہو رہی ہوں تو آپ مجھے بتائیے کس سے خیر کی توقع کریں کس سے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں یہ حال ہماری اکانومی کا ہوا کچھ لوگوں کی بدعمالیوں سے کچھ لوگوں کی غیر ضروری فیصلوں سے اور کچھ تباک ان فیصلوں سے اب ذرا آگے چلتے ہیں بہت ہی آنفورچنیٹ کسیل کی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑی عبامی بات کریں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عبام کا جو لیونگ سٹانڈرڈ ہے دوہزار بائس میں کتنا نیچے گرا ہے کیونکہ ابھی بھی میرے سامنے پوری لسٹ پڑی ہے جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیسک چیز جو ہے وہ آٹا ہوتی ہے اس کے ہی تھیلے میں بیس کلو کے تھیلے میں پورا ایک ہزار روپے کا اضافہ ہے باقی تو لسٹ بہت لمبی ہے مجھے لگ رہا ہے آپ نے مجھے لگ رہا ہے آج آپ نے بدوائیں ضرور لینی ہیں ابھی بھی آپ نے بڑے ہلکے سے انداز میں اس کا ذکر فرمایا ہے میں نے ہلکے سے انداز میں نے کہا میں تو کہہ رہا ہوں میارے زندگی بہت گرا ہے عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں میارے زندگی کچھ رہا ہی نہیں ہے چیخیں تو پہلے نکلی تھی چیخیں تو حسد عمر نے نکلوائی تھی اب بند ہو گئی چیخیں اب تو ہمارے سسکیاں اب تو سسکیاں ہیں اب آجائے جناب جب ہم نے یہ ساری تباہ کاریاں دیکھ لی تو پھر ہمیں بتایا گیا کہ مفتا اسماعیل صاحب کے پاس پورا ایک پلان ہے وہ جب وزیر خزانہ بنے تو لوگوں کے بڑی ہائپ جو ہے کریئٹ کی گئی اس کی اب خدا جانے انہوں نے کام اچھا کیا یا برا کیا لیکن جب وہ گئے تو اس وقت تک آئی ایم ایف کا معاملہ تھرو ہو چکا تھا اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ جناب ایک شخص جس کا نام عساق ڈار ہے وہ پاکستان کے وزیر خزانہ بنیں گے اور ان کے پاس جادو کی ایک چھڑی ہے جو آتے ہی سارے ہر چیز کو ٹھیک کر دیں گے ڈالر کی اڑان ختم ہو جائے گی بلکہ ڈوز ڈائیو نیچے آئے گا خود عساق صاحب نے کہا کہ عساق ڈار صاحب نے کہا کہ میں اس کو دو سو سے کام پہ لے آؤں گا پھر ہمیں بتایا گیا کہ پٹرول سستہ ہوگا لیکن ابھی تک ان کے وعدوں کے نتیجے میں قوم کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے ٹھیک ہے انہوں نے دس روے لٹر پٹرول سستہ کر دیا ہے لیکن جس رفتار سے اسی حکومت نے بڑھایا تھا ایک ایک بار میں تیس تیس روپے فی لٹر اضافہ کر کے اور ابھی بھی ہم سن رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے تلوار ان کی گردن پر لٹکائی ہوئی ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا لیوی جو ہے پٹرولیوم کی پٹرولیوم پرڈکس پر اس کو ففٹی پرسن بنانے کا وہ آپ نے پورا نہیں کیا ہے دوسرا انہوں نے ہمیں کہا کہ جناب آپ نے اپنے ٹیکس کے اہداف حاصل نہیں کیے ہیں تو وہ جو آئی ایم ایف سے ریلیف ملنے کی امید تھی وہ بھی ابھی ہوا میں اٹھی ہوئی ہے میوسی کا سال رہا عوام کے لیے یقیناً میوسی کا سال رہا عوام تو راہ تکتے رہے عساق دار صاحب کی بھی راہ تکتے رہے کیونکہ دعوے بہت بڑے تھے انہوں نے کہا میں آکے یہ کر دوں گا فلان کر دوں گا ڈھمکان کر دوں گا ڈالر اس طرح سے نیچے آ جائے گا مہگائی اس طرح سے کم ہو جائے گی تو ہوا جو ہے وہ ایکچلی کچھ نہیں پچھلے خان صاحب کی تو ہم نے بات کر لی لیکن پچھلے آٹھ مہینے کے اگر ہم کار کر دے گی اس پیڈیم کی گورنمنٹ کی بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی عوام کے لیے کوئی ریلیف جو ہے وہ مل نہیں سکا امیدیں بہت تھی عوام کو ہم نے کل بھی اس کے اوپر بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو آئیشہ آج بھی میں اس کے اوپر بلکل بات کرنے کے لیے تیار ہوں یقیناً وہ امیدیں تو پوری نہیں ہوئی لیکن کل جو گفتگو کی ساگڈار صاحب نے جو سٹاک ایکسچینج کے ساتھ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ساتھ اس کے اندر ان کی جو باڈی لینگویج تھی اور ان کے جو الفاظ میں جو وزن تھا اس سے یوں لگتا ہے کہ جو یہ خواہش ہے کہ ڈیفالٹ کر جائے گا ملک وہ تو شاید پوری ہونے نہیں جا رہی ہے عمران خان صاحب نے کل اپنے بیان میں یہ کہہ کے کہ ہمارے دور میں ڈیفالٹ کا پانچ فیصد خطرہ تھا یہ اقرار تو کر لیا کہ اکانومی کے حوالے سے ان کے دور میں بھی سب اچھا نہیں تھا لیکن اب وہ جو نوے پرسنٹ کہہ رہے ہیں کہ جی خطرہ ہے ڈیفالٹ کرنے کا وہ اس آگڈار صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ایک بات یہاں کرنا میرے خیال سے بہت ضروری ہے عائشہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بھی ملک کا اپوزیشن لیڈر وہ پکار پکار کے کہہ رہا ہو کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے ہمارا ملک ڈیفالٹ کر جائے گا ان کی پولیسیاں ایسی ہیں کہ ڈیفالٹ کر جائے گا اپنار صاحب نے کہا نا کہ ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے بقیدہ لابی ہو رہی ہے بقیدہ ایک پروپوگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے میرے خیال سے ہوتا یہ ہے کہ چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو جو ایکنومک چیلنجز ہوتے ہیں وہ تو یکجہتی کے ساتھ وہ تو اکٹھے ہو کے متحد ہو کے ہی یعنی ان کو ریزولف کیا جا سکتا ہے کل چودی شجاعت صاحب نے کل چودی شجاعت صاحب نے ایک بات بہت اچھی کہی تھی انہوں نے کہا آئی ایم ایف سے پیسے بھی اسی صورت میں ملیں گے اگر ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں گے اگر ہم اس طریقے سے بکھرے رہیں گے اس طریقے سے ایک دوسروں کی گردنوں کاٹنے کے لیے تیار رہیں گے تو انٹرنیشنل جو مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی کبھی اس ملک کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے ہیں تو میرے خیال سے ہمیں یہ رویہ ترک کرنا ہوگا کہ ہم وہ نقصان پہچانے کے لیے آمادہ ہو جائیں جس سے بحصیت قوم ہمارا نقصان ہو آپ سیاسی مخالفت بازی میں جو مرضی کریں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن قوم کا جہاں مفاد ہو وہاں تو اکٹھے ہو جائیں خدا کے لیے آجا بقائی صاحب بیس روپے کا اعلان ہوا ہے روٹی کا کہ راول پنڈی میں روٹی جو ہے وہ بیس روپے کی ملے گی مطلب یہ ظلم کی میرے خیال میں انتہا ہے غریب آدمی جس نے اپنا پیٹ جو ہے وہ روٹی سے بھرنا ہوتا ہے تو دو ہزار بائیس میں جو غریب عوام کے لیے ایک اور دل دہلا دینی والی خبر ہے وہ تو آ چکی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ باقی ملک میں جو ہے وہ کب اس چیز کا اعلان جو ہے وہ ہوتا ہے دو ہزار بائیس ایک اور زخم دے کر جا رہا ہے کہ روٹی بیس روپے اور نان کی قیمت تیس سے پینتیس کے بیچ میں مقرر کی جانے والی ہے یہ ایشہ اس کے حوالے سے جو اور زیادہ خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسا ملک ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہماری اکانومی اسی فیصد جو ہے وہ ایگرو بیسٹ ہے یعنی ہم وہ ملک ہیں جو نہ صرف اپنے لیے کھانے پینے کی اشیاں پیدا کرتے تھے بلکہ ایکسپورٹ کرتے تھے اس کو اب انفورچونٹ بات یہ ہے کہ اس ملک میں آٹے کا سکینڈل ہو جائے چینی کا سکینڈل ہو جائے ہائپ تو بہت کریئٹ ہوتی ہے لیکن میں نے کسی کے خلاف ایکشن ہوتے آج تک نہیں دیکھا ہے ہم یہاں سے آٹا سمگل کر کے افغانستان تو بھیج رہے ہیں لیکن اپنے ملک میں زخیرہ اندوزی کر کے آٹے کی قیمت جو آپ نے ابتدا میں کہا کوئی تصور کر سکتا تھا کہ بیس کلو آٹا جو ہے وہ تیس سو سے پچیس سو روپے تک بکے گا ظلم ہے اور آپ باقی بھی کسی چیز کو جا کے ذرا ہاتھ تو لگا کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے وہ ہاتھ لگتا نہیں تو یہ سال ایکانومی کے انتبار سے میں آپ کو عرض کروں کہ یہ سال ایکانومی تو شاید اس کی ٹھیک ہو جائے گی لیکن اگر غریب آدمی کی حالت بہتر نہیں ہونے جا رہی وہ بیس سے پچیس ہزار روپے میں گزارا کیسے کرے گا جب تک کوئی یہ لوجک نہیں بتائے گا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے اچھا بغائی صاحب ایک بریک مجھے لینا ہے اور میں چاہوں گی کہ غریب آدمی کو جو ہے وہ کوئی پیغام آپ کی طرف سے بھی ملے کہ کیا کوئی تسلی والی کوئی امید ہی کوئی دے دیجئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آگے چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں دیکھئے میں آپ کو یہ بات تو عرض کر دوں بالکل اور میں یہ بول رہا ہوں اسی ایک جو مجورٹی ہے ہمارے آبادی کی ہماری پاپولیشن کی ان کے بحاب پہ کہ کوئی حکومت اپنے یعنی ٹنیور کو مکمل نہیں کر سکتی اگر اس نے عام آدمی کو ریلیف نہ دیا یہ دنیا کی پولٹکس کا طریقہ اکار ہے یہی یہاں ہوگا تو ان کو جتنی جلدی ممکن ہو غریب آدمی کو ریلیف دینا پڑے گا کوئی حکومت اپنے آپ کو کامیاب قرار نہیں دے سکتی اگر اس کا عام آدمی جو ہے وہ چین کی نیند نہ سو رہا ہو اور یعنی کوئی حکومت جی سب نے بھی کہا کہ اپنا ٹنیور پورا نہیں کر سکتی تو یہ بلی حکومت بھی جو چھے آٹھ میں انہیں رہ گئے اگر اس میں بھی کوئی ریلیف نہیں دے سکتی تو یقینا وہ اپنا ٹائم تو جو ہے وہ پورا کر لیں گے لیکن اس کے بعد اگلے آنے والی الیکشنز میں یہ چیز ان کے گلے پڑ جائے گی یقینی طور پر ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لیں گے بریک وقت جب وپس آئیں گے تو کچھ کھیلوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہاں سے کیا خبریں آتی رہی سال پھر پاکستان میں کھیلوں کے لیے یہ سال جو ہے وہ کیسا رہا ہے ان دو ہزار بائیس یعنی ہم نے پہلے دو سیگمنٹس میں خوب آپ کو جو ہے وہ ذرا کڑوی کسیلی باتیں جو ہیں وہ کر لی ہیں کھیلوں کے میدان ہمیشہ ہی ایسے میدان ہوتے ہیں جہاں سے اچھی خبریں جو ہیں وہ آتی ہیں تو پوری قوم جو ہے وہ مل کر اس کا جشن مناتے ہیں خاص طور پر ہم کرکٹ کی بات کریں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو کس طریقے سے قوم کو ہم یک جا ہوئے دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے مل کر جو ہے وہ اس کو سیلیبرٹ کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں آخر میں بخائی صاحب میرے خیال میں یہ اب تھوڑا جو ہے وہ فیر ہوگا کہ لوگوں کو کچھ اچھی خبریں جو ہیں وہ دے دی جائیں تو سال دو ہزار بائیس میں کھیل کے میدانوں سے کیا اچھی خبریں جو ہیں وہ آتی رہی ہیں جس نے اتنی سیاسی گرمہ گرمی کو تھوڑا بیلنس کرنے کی کوشش کی وہ کہتے ہیں نا کہ مستند ہے آپ کا فرمایا ہوا آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ سال کم از کم اس شعبے میں بہت ساری اچھی خبریں آئی ہیں دیکھئے پاکستان جو ہے کرکٹ کے اعتبار سے جمعود کا شکار تھا کرکٹ کی واپسی اور اس لیول کی واپسی کہ ہر بڑی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کا دورہ اسی سال میں کر چکی ہے انگلینڈ اس سال میں آیا ہے ساؤت افریقہ اس سال میں آیا ہے اور اب اس وقت جو ہے نیوزلینڈ کی ٹیم یہاں پر ہو رہی ہے ایک تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے شائقین کرکٹ چونکہ نیشنل گیم چاہے یہ ہے یا نہیں ہے لیکن لوگ دیوانہ وارس کھیل کے ساتھ منسلک ہیں میں آپ چاہے اور کسی چیز کے لیے وقت ہو یا نہ ہو لیکن چاہے ٹی ٹوئنٹی کا مہچ ہو چاہے ونڈے ہو ہم ضرور ٹی وی کی سکرینوں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا ہے دیکھئے پاکستان نے ٹی ٹوئنٹی ورنڈ کپ جو تھا اس کا بھی سیمی فائنل کھیل ہے تو ہم فائنلسٹ رہے ہیں اسی طرح سے ایشیا کپ جو ہے اس کا فائنل ہم نے کھیلا تو ہم ایک طرح سے دو انٹرنیشنل ایونٹس جو ہیں اس میں فائنلسٹ رہ چکے ہیں ایک تو یہ بہت انکرجنگ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کا آغاز جو ہے سیٹھی صاحب نے پی سیل سے کیا تھا اس نے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کو یقینی بنایا آپ کو یاد ہے جتنے بھی فورن پلیئرز کھیلنے کے لیے آتے تھے یہاں پاکستان کی ٹیموں میں ان سب نے جا کے باہر دنیا کو بتایا کہ پاکستان میں کرکٹ سے کتنی دیواناوار لوگوں کی وابستگی ہے اور کتنا پیسفل ملک ہے وہ جو ہمارے بارے میں پروپاگنڈا کیا جاتا تھا ہم ٹیررسٹ ہیں سڑکوں کے اوپر دیشت گرد پھر رہے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں بم چلا دیتے ہیں وہ سارا پروپاگنڈا انڈو ہوا اور مجھے یقین ہے کہ آپ چونکہ سیٹھی صاحب واپس چلے گئے ہیں وہاں تو یقینی طور پر وہ کچھ نہ کچھ بلکل صحیح آپ پھر مارے ہیں بخائی صاحب یہ پی ایسیل تھا جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں سترہ سال بعد کرکٹ کا جو ہے وہ ریوائیول ہوا ہے یقین انہوں نے پلیئرز گئے ہیں انہوں نے جا کے ایک بڑا اچھا فیڈبیک دیا ہے تو پھر ٹیمز نے بھی آنا جو ہے وہ شروع کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ صرف کرکٹ ہی نہیں بلکہ دوسرے جو دوسری گیمز ہیں خاص طور سے آپ کو پتا ہوگا کہ کامن ویلتھ گیمز میں ارشد ندیم صاحب جو ہے انہوں نے گولڈ میڈل جیت کے پاکستان کا نام بلند کیا اسی طرح سے دستگیر بٹنے کامن ویلتھ گیم میں ویٹ لفٹنگ کا گولڈ میڈل جیت کے وہ بھی ہمارے لیے بڑے عزاز کی بات ہے اسی طرح سے سنوکر جو بہت بڑا پاکستان کا کھیل رہا ہے اس میں بھی ہم نے بہت سارے بڑے ایونٹس جو ہیں وہ جیتے ہیں اسی طرح سے جو ٹین ایجر سکتن سال کے ایسن رمضان نے فائنل جیتا ہے وہ بھی ایک تاریخ رکم کرنے کے مترادف ہے اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں تھوڑی سی توجہ جو ہے وہ ہمارے جو حکام ہیں خاص طور سے پی ایف کے لوگ جو ہیں ان کو دینی پڑے گی جو سکوائش کا کھیل تھا یہ بھی ہمارا نیشنل کھیل تھا اور اس میں پاکستان نے دنیا میں امپنے نام کا ڈنکا منوایا ہوا ہے بلکہ ڈنکا بجایا ہوا ہے اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ بہت سارے کھیلوں میں چونکہ پاکستان کی کارگردگی بہت بہتر رہی ہے اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت آن دا ورڈ میپ جو ہے کھیلوں کا اس میں نمائی طور پر نظر آ رہا ہے تو یہ میرے خیال سے جاری رہنا چاہیے ہمارے حکام کو چاہیے کہ وہ کرکٹ کو اپنی پرائیٹی میں تھوڑا سا اونچہ لائیں بخائزہ بے ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ آپ مس کر گئے پاکستان کی خواتین نے بھی نام روشن کیا ہے اس بار ملک کا پاکستانی ویمن ٹیم نے بھارتی ویمن ٹیم کو چھ سال بات شکست دی یہ بھی ایک بڑا ایبن تھا جو ہوا ہے جی 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 وہ میں نے جان بوجھ کے اس کو نہیں چھڑا تھا خواتین کا کرنیٹ کو کسی صورت بھی جو ہے وہ رہ سکتا وہ دینا ہی پڑے گا نہیں نہیں میرا خیال تھا خواتین کی نمائندگی آپ مجھ سے بہتر کریں گی آپ اس کا تذکرہ کریں گی لیکن بہرحال اگر آپ نے اسے میرے لیے چھوڑ دیا تو میں یقینی طور پر بڑے فخر کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہماری خواتین ٹیم جو ہے اس نے بھی بہت اچھے اچھے پرفارمنسز دی ہیں اور وہ آنے والے دنوں میں مجھے پوری امید ہے کہ اور زیادہ بہتر پرفارمنس کریں گی اور وڈ کپ جیت کے لے کے آئے گی ایک دن مجھے ان سے یہ طبقہ ہے جس طرح کی لیڈرشپ اب وہاں ہے انشاءاللہ اچھے نتائے جائیں گے ٹھیک ہے جی بخائی صاحب کوشش کی ہے ہم نے کہ آپ سے جو ہے ماتا کروا لیا جائے اس پورے سال کا جو جو تمام ایونٹس ہیں اس کے حوالے سے کچھ ایک آخری میسج جو ہے وہ آپ دینا چاہیں کیونکہ ہمارا یہ دوہزار بائیس کا آخری شو ہے اور دوہزار تئیس کے لیے کچھ اچھی وشز کا اظہار اگر آپ کرنا چاہیں تو پھر کوئکلی میں جو ہی اس کو وائنڈ اپ کرلوں جی میں بالکل یہ آپ نے بہت اچھا کیا میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آئیشہ میرے ساتھ ہیں اس میں ہمارے جو ڈریکٹر پروگرامز ہیں خورم کلیم صاحب وہ ہیں ربی نصار صاحب ہیں میوش ہیں ایک وہ تاج صاحب ہیں ہمارے وہ یہاں موجود نہیں ہیں فرق صاحب ہیں ان سب کی طرف سے میں نئے سال کی مبارک باد آپ کو ایڈوانس پیش کرتا ہوں یہ چونکہ ہمارا آخری شو ہے آپ سے ہم ہم کلام ہوں گے تو دوسرا سال شروع ہو گیا ہوگا اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ کے عزیز و اکارب سب خیر خیریت سے رہیں پاکستان کے لیے ایکانومی کے اعتبار سے سیاست کے اعتبار سے یہ سال انشاءاللہ سب سے بہتر سال ثابت ہوگا اسی امید کے ساتھ بخائی صاحب ایک اور امپورٹن پوائنٹ مس کر گئے ہمارا شو بھی اسی سال میں شروع ہو گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ترقی دے اور اس امید کے ساتھ کہ سیاست میں بھی جو چیزیں ضروری ہیں ملکی سالمیت کے لیے نیشنل انٹرس کے لیے سیاست دان اس کے اوپر ملجل کر بیٹھیں گے اور پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات ہوگی نیفول کا خطرہ ٹل جائے گا عوام کے لیے اچھی خبریں آئیں گی مہگائی کم ہوگا عوام کا میار زندگی جو ہے وہ بہتر ہوگا اور کھیل سے اسی طرح اچھی خبریں جو ہیں وہ آتی رہیں گی اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے دوہزار تئیس میں ملاقات ہوتی ہے اگلے پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اتنا خیال رکھئے اللہ حافظ